اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اقل مند اور سمجھدار کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ہم ذکر اللہ الموت وہ جو موت کو کسرہ سے یاد کرتا ہو و اکثر ہم استعداد اللہ الموت اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو اولائق اللہ کی آس یہ ہیں اقل مند لوگ زہبو بشرف دنیا و کرامت اللہ خیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہیں تو آج سوچیں ہم اقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں نبی رشاہ السلام نے بے وقوف کس کو کہا حدیث مبارکم ہے لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر اقل کی رتی نہیں ہے تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انکھی بات شروع کر دی حالانکہ صحابہ جلانوں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بقتن فقتن موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے سنتے رہتے تھے سیدہ عمر بن خطاب جلانوں نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پر لگ جائیں اس نے کہا کیوں امیر الممنین اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آگے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لئے کافی ہے عمر لانوں نے ایک کنگوٹھی بنوائی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اے عمر موت ہی وائز کافی ہے تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے جنازہ جا رہا ہے کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ صحابی نے کہا تیرا جنازہ تو وہ تھوڑا سا ایمبرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا فان لگے بھئی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی اب یا تیری باری ہے یا میری باری ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے چاہیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مزاد ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا نہ انسان کسی کا حق مارے گا انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے انسان شادی بیعہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ